بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیو فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الف کچن میں جی تو میوٹیو فیملی آج ہم لوگ الف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار اور بلکل ایک آسان طریقے سے آلو کے سمو سے کیونکہ مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ کپ کی میرمنٹ کے ساتھ جو آلو کی ڈو ہوتی ہے آلو کے سمو سے بنانے کے لیے جو ان کی شیرز تیار کی جاتی ہیں اور مکمل آلو کے سمو سے کی ریسپی جو ہے وہ بتا دیں تو میں نے سوچا کہ چلیں پھر رمضان بھی آ رہا ہے اور یہ ایک رمضان کی حوالے سے بہت ہی اچھی ریسپی ہے کیونکہ پکوڑے اور سمو سے کے علاوہ ہمارے گھروں میں افطاری بلکل بھی نامکمل سی لگتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر آلو کے سمو سے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پھر اس مو سے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو اس کی شیرز تیار کرنی ہے اس کے لیے آٹا گون لیتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک کلو کے جتنا میدہ ہے جس کو میں نے چھان لیا ہے اور مجھ سے بولا گیا تھا کہ آپ نے کپس کے ساتھ اس کی میئرمنٹس بتانی ہے تو یہاں پھر اس طرح کر کے لیول کر کے میں نے جو ہے یہ سات کپ میدے کے لیے ہیں اگر ایک کپ کی ہم لوگ بات کرے تو یہ ڈیڑھ سو گرام کہ جتنا اس میں میدہ آتا ہے تو اس لحاظ سے میں نے اس میں سات کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا تھا اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ چائے کے چمچ کے جتنا نمک اور آدھی چائے کا چمچ ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پگلا ہوا گھی تو یہ میرے پاس بارہ کھانے کے چمچ کے جتنا گھی ہے تو اس میں گھی ہی شامل کیجئے گا آئل کو آوائٹ کر دیجئے گا کیونکہ جتنا اچھا اس میں گھی ہوگا اتنے ہی ہمارے جو سموسے ہیں وہ خستہ بن کے تیار ہوں گے اور یہاں پہ ابھی سب سے پہلے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مسل لینا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سارا ایک مکسچر سا ہے یہ بھرو بھرا سا ہو جائے تو یہاں پہ اس طرح کر کے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے مکس کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے اس مکسچر کو میدے نمک آئل اور اجوائن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور دیکھیں جب آپ اس کو اس طرح کر کے مٹھی میں دبائیں گے تو اس کا ایک اس طرح کا جو ہے لڈو سا بننا چاہیے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ اس طرح سے بھوپرا ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تو آپ اس میں حسبت ضرورت تھوڑا سا پگلا ہوا گھی مزید شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور اس کی ہم نے ایک سکت دو جو ہے وہ بنا لینی ہے نرم نہیں بلکل ہارڈ سکت دو ہم نے اس کی گوند کے تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سموسوں کے لیے دو جو ہے آٹا جو ہے وہ گوند کے تیار کر لیا ہے دیکھیں کتنا سخت ہے ہارڈ ہے آپ نے بھی اتنا ہی اس کو سخت گوند کے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کپڑے کی مزید سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے جو آلو کی فیلنگ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پین میں شامل کر دینا ہے تین کھانے کے چمچ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک میڈیم پیاز کو باریک چاپ کر کے شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے میڈیم لو فلیم پہ اس کو دو منٹ کے لیے کک کر لینا ہے ساٹے کر لینا ہے پیاز کو ہم نے براؤن وغیرہ نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کو ہلکا سا نرم سافٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز کو ہم نے دو منٹ کے لیے ساٹے کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پانسو گرام کے جتنے بوائل کی ہوئے آلو آلوں کو میں نے موٹا موٹا سا میش کر لیا تھا آلوں کو بالکل اپنی باریک میش نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں آدھا کپ کے جتنی ابلے ہوئے مطر شامل کریں گے یہ آپشنل ہیں اگر آپ کو نہیں پسند آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی پسند ہے تو میں اس لیے ہمیشہ ویجیٹیبل فلنگ میں یہ شامل کرتا ہوں اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ کے جتنا یا حسب ضرورت نمک ایک چائے کے چمچ کے جتنی کٹی ہوئی لال مرچ اور آدھی چائے کے چمچ کے جتنی لال مرچ کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر شامل کریں گے اور دو سے تین چھٹکی کے جتنی ہم نے اس میں اجوائن شامل کر دینی ہے یہ لازمی شامل کیجئے گا اس سے ایک بہت اچھا فلیور آپ کی فلنگ میں نکل کر آئے گا اور یہاں پہ آدھی چائے کے چمچ کے جتنی ہم نے اس میں حلدی بھی شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دو منٹ کے لیے مزید میڈیم فلیم پہ کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جیز یہاں پہ ویجیٹیبل سموسے اور سپرنگ رولز کے لیے بھی ہماری جو فلنگ ہے ویجیٹیبل فلنگ وہ بند کے بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آٹے کو گوند کے رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینے ہیں جتنا آپ نے سموسا کا سائز رکھنا ہے اسی لحاظ سے آپ اس کا جو ہے وہ بال بنا لیجئے گا اور یہاں پہ میں نے ستر گرام کا جو اس کا سائز ہے ایک بال کا وہ رکھا ہے تو یہاں پہ ہم نے ساری بالز بنا کے تیار کر کے رکھ لینی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ساری بالز بنا کے رکھ لی ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں سائی پہ لیکن ایک پایا رکھے گا آپ نے ہمیشہ اس کو گیلے کپڑے کی مدد سے کور کر کے رکھنا ہے ورنہ اوپر سے یہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر ایک پپڑی سی جمنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ ابھی ہم کاؤنٹر پہ تھوڑا سا خوشک میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم نے رول کر کے اچھی طرح سے ان سبی کی جو شیرز ہیں روٹیاں ہیں وہ تیار کر لینی ہے بالکل باریک آپ نے اس کی شیرز تیار کر کے رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ روٹی کو بیل لینے کے بعد ہم نے اس کو بالکل سینٹر سے ہاف کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ اس کو سینٹر سے ہاف کٹ کر لینے کے بعد ہم نے اس طرح ایک آدھی شیٹ لینی ہے اور سب سے پہلے اس کا یہ جو ایک ایج ہے ایک سائیڈ ہے اس کو اس طرح یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو دوسری سائیڈ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے پہلے ہم نے ایکل کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کی ایک سائیڈ پہ ہلکا سا پانی لگائیں گے اور پانی لگانے کے بعد اس کو دوسری لیئر کو اس کے اوپر رکھ کے ہم نے جوڑ دینا ہے اور یہاں پہ ابھی اس کو ہم ہاتھوں پہ اٹھائیں گے اور اس کے اندر ہم نے فیلنگ رکھ لینی ہے حسب ضرورت جتنی فیلنگ آپ کو پسند ہے اتنی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کے ایک ایج پہ ہم نے ہلکا سا پانی لگانا ہے اور ان کی ناروں کو ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا سا سموسہ بن کے تیار ہو جائے گا اور اسی طرح ہم نے سارے سموسے تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارے سموسے جو ہے وہ بنا کے رکھ لیے ہیں اور ابھی یہاں پہ میں آپ کو ایک پلیئر جو ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آلو کے سموسے ہوتے ہیں ان کو آپ دو تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر آلو کی فلنگ ہوتی ہے اور وہ لیس دار ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے آپ بھی احتیاط کیجئے گا اور آلو کے سموسوں کو آپ نے کبھی بھی دو یا تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم ان کو فرائی کرنا شروع کریں گے تو میں نے ایک کڑاہی میں آئل ڈال دیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم نے کڑاہی کے سائز کے لحاظ سے ہم نے اس میں سموسے ڈالتے جانا ہے اور ان سموسوں کو ہم نے میڈیم فلیم پہ بہت زیادہ آپ نے اس کو تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو خوبصورت براؤن کلر آج جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی ہوتے ہوئے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے سموسوں پہ اور ہمارے جو سموسے ہیں آلو کے وہ فرائی ہو کے بلکل تیار ہیں اور ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کا آئل اچھی طرح سے سٹرین کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے بہت ہی مزیدار سے آلو کے سموسے بن کے بلکل تیار ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک سموسا جو ہے وہ توڑ کے بھی چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خستہ کرسپی اور اندر سے آپ اس کی فیلنگ چیک کریں تو اس رمضان آپ بھی گرمے سموسے بنائیں اور اپنے طریقے سے جتنا سپائسی رکھنا ہے جتنا کم سپائسی رکھنا ہے تو اپنے طریقے سے سموسے بنائیں اور انجوائے کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ آلو کے سموسے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جگینن پساندائی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی الف کیچن سے ولید رضا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ